نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تہنترم میں ہوں آپ کے ساتھ اکش ہے گنڈ اور بدماشوں پر نکیل کسنے میں ناکام پولیس اب اپنی کلفدار بردی کا راپ نردوشوں پر جھاڑ رہی یہ معاملہ رازدھانی لکھنو کا ہے جہاں پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایریا منیجر کو بردی کے نشے میں چور دو پولیس کروے انہیں گولی مار دی اس ستیا کانڈ کے بعد سے صوبے میں سیاسی توفان کھلا ہو چکا ہے اس گھٹنا میں حیران کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ خود کے دامن کو پاک ساف کرنے کے لئے جو تھیوری پولیس کی اور سے گڑھی گئی تھی وہ بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی اور اب دوشوں کے خلاف کڑی کارروائی کی بات کہی جا رہی ہے اس گھٹنا نے سرکار کے ماتھے پر بھی بلہ دیا اور خود موکہ منتری کو سامنے آ کر یہ کہنا پڑا کہ ماملے کی جہاں سائٹی کرے گی اور اگر ضرورت پڑے تو سرکار سی بی آئی جہاں سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی ادھر بپکشی دلوں نے بھی پولیس کی سکرتوت کو لے کر سرکار کی گھیرہ بندی شروع کر دی ایسے بھی سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ آخر کس کے اشارے پر ان آر اوپی پولیس کرمیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھے پہلے گولی چلانے سنکار اور پھر پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے آنے کے بعد اقرار آخر کیوں اس گھٹنا کو دوسرا موڑ دینے کی کوشش کی گئی حال ہی میں میرٹ میں ایک میڈیکل چھاترہ کے ساتھ ہوئی پولیس بھرورتہ کا ماملہ سامنے آنے کے باوجود محکمہ صدھرنے کو تیار کیوں نہیں اور سب سے مہتپور جنتہ کی سرکشہ کے لیے تینات ان کے رکشہ کیا اب بھکشک بنتے جا رہے ہیں آخر کیسے عام جنتہ میں پولیس کا اقبال بلند رہ پائے گا آج لوگ تندر میں چرچہ اسی مددے پر اتر پردیش کی رادھانی لکھنوں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایریا مینیجر کو پولیس نے اس وقت گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ دیر رات اپنی کار سے اپنی سہ کرمی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا اس حتیہ کانڈ نے صوبے میں سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے خاکی دھاریوں کے اس کوکرت نے صوبے کی پولیسنگ کو لے کر کئی گھنبیر سوال کھڑے کر دی ہیں ویپکش کے حملوں کے بیچ مکمندری یوگی سے لے کر ڈی ڈی پی اور تمام دوسرے پولیس صادقاریوں کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ ماملہ کسی بدماش کا نہیں بلکہ ایک عام شخص کو گولی مارنے سے جوڑا جو ہے شکر وار کی رات لکھنوں کے گنگا اپارٹمنٹ میں رہنے والے تیواری پریوار کے لیے کالی رات میں تبدیل ہو گئی ملٹی نیشنل کمپنی ایپل کے ایریا مینیجر ویویک تیواری آئی فون لانچنگ کی پارٹی کے بعد گھر لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ ان کی سہکرمی سنہ خان بھی موجود تھی جیسے ہی ویویک گومتی نگرستیس سنہ کے آواز سے کچھ دوری پر پہنچے تب ہی بائیک پر سوار دو پولس کرمیوں نے انہیں روکا اور پھر کہا سنی کے بعد ویویک کو گولی مار دی گمبھیر طور سے زکمی ویویک کو لوہیا اسپاتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں انہیں مرد گھوشت کر دیا گیا اس گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد ویویک کے پریان سکتے میں آ گئے ویویک کی پتنی کلپنا نے ایپین سے باتچیت میں پولس کی تھیوری پر سوال کھلے کیے اور افسروں کی کارشائلی پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے انصاف کی مانگ کی کلپنا نے ان سے گھٹنا کو چھپانے کا بھی پولس پر آروپ لگایا جبکہ آروپی پولس کرمی اپنے بچاؤں میں کچھ یوں دلیل دے رہا ہے گولی نہیں ماری ہے سب غلط ہے گاڑی اس نے ٹکر ماری ٹکر مار کے میں نے کہا بھئی ہے اس سارے سے بات ہوئے تو نیچ آئیے وہ نہیں آیا اس نے پھر گاڑی ریورس لی پھر اوپر چڑھائی پھر گاڑی ریورس لی پھر اوپر چلائی اتنے میں نیچے گرا ہوا تھا پسٹل نکاری درانے کے لیے وہ لوڑ تھی پہلے سے ہی اور وہ چل گئی نائمین نسانہ لگایا اس سے پوری گھٹنا کی چشمتی اور اس وقت مرتق ویویک کے ساتھ موجود سانہ خان کا بیان بھی سامنے آیا سانہ نے پولیس کے دعووں کو خارج کیا انہوں نے کہا کہ گاڑی رکی نہیں تھی بلکہ چل رہی تھی اور پولیس کے سپاہیوں نے ویویک کے اوپر گولی چلا دی شروعاتی دور پہ پولیس لیپا پوتی کرتی رہی لیکن ماملہ اوچسٹر پر سنگیان میں آتے ہی اپسروں نے مان لیا کہ چوک پولیس سے ہوئی اور یہ ماملہ سیلف ڈیفنس کا بلکل بھی نہیں تھا آروپی پولیس والوں کو گرفتار کر جیل بھیجا جا رہا ہے ماملے کی ایس آئی ٹی جاج کی آدیش بھی دے دیئے گئے اور خود مکھے مندری کو کہنا پڑا کہ اگر ضرورت پڑی تو سی بی آئی جاج بھی کرائی جا سکتی ہے دوشی ہیں کوئی فائر کرنے کی ضرورت نہیں دکھتی ہے اور انہیں روکا جا سکتا تھا انفارم کیا جا سکتا تھا اسی لئے دونوں سپاہیوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا اور ان کی گرفتاری کر لی گیا لکھنوں کی جو گھٹنا ہے ہوا انکانٹر نہیں ہے ہم اس گھٹنا کی فری جانچ کرائیں گے پراثم درشتیاں جو دوشی تھے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور جو بھی دوشی ہوگا کسی کو بکسان نہیں جائے گا لیکن اس پوری گھٹنا کی جانچ ہوگی آو سکتا پڑے گی تو سی بی آئی کو بھی ہم اس ماملے کو دیں گے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد بی جے پی خیمے کے ہوش اُڑ گئے یوگی کے پولس کی سکرطوت کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوج رہا جبکہ وپکشی دلوں نے سرکار کی گھیرہ بندی شروع کر دی ہے مکہ منتری کے گھر کے پاس میں 1090 وہاں پر ایک بچے کو مارا گیا گوبارہ بیچنے والے آج یہ بیویک تیواری کو مارا گیا یہ کس طرح کی پولس ہے یہ کس طرح کا نظام ہے کہ گرہ منتری مہودے راجنا سنگھ جی کی چھیتر کے اندر بھی آدمی سرکشت نہیں ہے دیش کا گرہ منتری اور پرورچن کرتا پردھان منتری جو ہیں بیویک تیواری کے اور ان پریوانوں کے گھر کو کیا دیں گے یہ گھر والوں کو اب کیا دیں گے من کی بات دیش میں یا اتر پردیش میں کانون بیوستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئے سماج میں نہ تو سمبانیت بھیکتی صورت چھت ہے اور نہیں جیل میں سمبانیت ہو یا آپ رادی جیل کے اندر تک ہتیاں ہو جا رہے ہیں تیواری جی ایک اچھے انسان تھے اچھے ادھکاری تھے ملنسار تھے راستے میں چلتے تھے تو دیکھتے ہو چلتے تھے کہ میرے پیر سے چیٹی کہیں نہ دب جائے اتنے اچھے انسان کو جس پولیس کرمینے گولی ماری ہے اس کو پھانسی سے کم کی سجا نہیں ہونی چاہیے مرتق ویویک کیکار کی ونشیل میں گولی لگنے کے نشان صاف ہے کہ بونٹ کے نزدیک آ کر سیدھے گولی چلائے گئے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بھی گولی لگنے کی پسٹی ہوئی ہے ظاہر ہے یہ ستیا کی واردات کو درگھٹنا کی شکل دینے کی پولیس تھیوری کی دھجیاں اڑ گئیں خاکی دھاریوں کی کارستانی نے ایک ہستے پریوار کو اجار کر رکھ دیا اب کوئی بھی موافضہ اور کارروائی ویویک کی پتنی اور ان کی دو ماسوم بیٹیوں کی پیڑا کے سامنے بیمانی سے کم نہیں ہیں پولیسیہ زیادتی کی اس واردات سے شہر واسیوں میں بھاری آکوش ہے ساتھ میں دہشت بھی نویڈا میں جیم ٹینر کو گولیوں سے چھلی کرنے والی یوپی پولیس نے اب رازدھانی لکنوں میں ایک مینیجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا انکاؤنٹر ایکسپریس چلا رہی صوبے کی پولیس کی گولیوں کی جد میں عام ناغریک آنے لگے ہیں یوگی سرکار کو شمسار کرنے والے یہ صورتحال خاکی کے دامن پر بدنما داغ ہیں سہیوگی سراج اور ویویک رائے کے ساتھ گیانے شکل اے پیان لکھ یہاں دو پولیس کی شروعاتی تھیوری پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ آخر کس کے اشارے پر ان آروپی پولیس کرمیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھے پہلے گولی چلانے سے انکار اور پھر پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد اقرار آخر کیوں اس گھٹنا کو دوسرا موڑ دینے کی کوشش کی جا رہی تھے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ہلال اکفی صاحب اگر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ قانون ویبستہ کو بناے رکھنے کے نام پر آپ کسی کو بھی گولی مار دیں اس بات کی چھوٹ مل گئی ہے پولیس کو اکشنے کی پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک قانون ویبستہ کے سوال اٹھتا ہے تو قانون ویبستہ بنائے رکھنے کی تو کہیں کوئی تر پردیش میں دور دور تک کی آثار نہیں ہے یہاں پر پولیس جو ہے وہ ایک ایک طرح سے ایک ایسے عراجک سمو کی طرح نکل کر کے آئی ہے جس کی جتنی نندہ کی جائے جتنی بھرسنہ کی جائے وہ کام ہے یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ گھٹنا جو ہے یہ شروع ہوئی تھی گورکپور میں گورکپور میں ایک بچے کو مار دی گئی تھی گورکپور نہیں غازی آباد میں غازی آباد میں ایک بچے کو گولی مار دی گئی تھی اس کے بعد پہ نویڈا میں یہی ہوا ابھی کچھ دن پہلے علی گر میں دو لوگوں کو گھر سے اٹھا کر کے لے گئے اور ان کو انکاؤنٹر کر دیا اس میں تو آپ لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا کہ آئیے آ کر کے دیکھیں انکاؤنٹر کا مزہ لیجئے کتنی افسوسناک بات ہے کتنی امانوی شکل نکل کر کے آ رہی ہے اتر پردیش پولیس کی نشت روب سے یوگی سرکار نے یہ جو انکاؤنٹر کا ایک نام دے کر کے اور کھلا لائسنس دے رکھا ہے لائسنس تو کل اینی وان اینی ویر یہ اپنے آپ میں اس کا کہیں کوئی دوسرا اتحاس دیکھنے کو نہیں ملے گا مانا وادکار لگاتار اس میں کام کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے کہ مانا وادکار کا حنن ہو رہا ہے کورٹ سے اسٹرکچر پاس ہو رہے ہیں اتر پردیش پولیس کے خلاف لیکن اس کے باوجود بھی یوگی سرکار جو ہے وہ اپنے پولیس کو ایک انکاؤنٹر سپیشلیس کی طرح پروجیکٹ کر رہی ہے اور گرم سے کہتی ہے کہ صاحب میرے یہاں یا تو آپ پردیش چھوڑ دے نہیں تو آپ کو دنیا چھوڑوا دی جائے گی اگر مکہ منتری اس طرح کی بات کرتا ہے تو نشت روب سے پولیس فالوں کی طرح حاصلیں بڑھیں گے ہی بڑھیں گے اس میں ہماری مانگ ہے یہ کہ مکہ منتری جی کو ترنت استیفہ دے دینا چاہیے جس طرح سے نردوش لوگوں کی ہتیا ہو رہی ہے اور مکہ منتری جو ہے وہ وہاں پر صرف یہ کی کاروائی ہوگی دیکھا جائے گا اب تک جتنے بھی اس طرح کے فیک انکاؤنٹر سوئے ہیں جتنے بھی اس طرح سے معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے ان میں سے کسی میں کوئی نتیجہ نکل کے آیا جتنی بھی یہ کیے گئی ہے کہ ہاں اس کے نجاج ہو رہی ہے اس جاج کا نتیجہ کیا ہے اس جاج کا نتیجہ یہ ہر پولیس آفیسر آج کی تاریخ میں ڈیوٹی کے پر اپنی پوسٹ ہو گیا ہے یہ سسپنشن کر دینا لائن حاضر کر دینا یہ جو ہے یہ اس وقت ایک ترنت جو ہے وہ ہو جاتا کہ ہاں صاحب پبلک کا غصہ ہے اس لئے ان کو سسپنڈ کر دو ان کو لائن حاضر کر دو اور بعد میں وہ دوبارہ جو ہے وہ پوسٹنگ پا جاتے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے سوپرہ ترپاٹھی جی میں آپ کے پاس آؤں گا کیا یہ سیدھا مرڈر نہیں ہے ہائے 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 اہلی بات یہ ہے کہ کن پریشتیوں میں گولی چلا جا سکتی ہے سیکشن نائنٹی سکس ٹو ہنڈیڈ سکس آئی پی سی میں ان کا بسٹس ڈسکرپسن ہے اس میں سے ایک بھی پریشت کور نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے کمپلیٹ ڈائمنشنز میں جانچ کرنی ہوگی پریشت تین چار میں اٹھا رہا ہوں کیا جو اصلہ ہے ان کرمچاریوں کو ایسو تھے کیا وہ روٹین میں ایسو ہوتے ہیں اس پر آپ ایک پریشت پوچھ کے ٹپڑی لے لیجئے نمبر دو کیا یا سپاہی یا کرمچاری پہلے سسپنڈ تھا کس جرم میں تھا کب بحال ہوا کن پریشتیوں میں بحال ہوا کوئی دنڈ پایا نہیں پایا کس نے بحال کروایا یا روٹین میں ہوا اور پھر کیسے تیناتی پایا ایک بہت پرانا عادیسہ ہے کہ سنسٹیب جگہوں پر لخنو شہر میں جو پردیس کے بیسٹ سٹف ہو لخنو نویڈا کانپور وی آئی پی جگہوں پر شہر والے ایریا میں وہ جو بیسٹ کیٹرول کے لوگوں وہ نیو تکیے جائیں لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے خالی ہم یہ ڈال کر کے اور یہ کہیے کہ پولیس بے لگام ہو گئی ہے تو پولیس ایک چیتک گھوڑا ہے جیسا اس کا سوار چاہتا ہے ویسا چلتی ہے وہ کبھی نہ بے لگام تھی نہ خیل نہ ہو گی پچھلے پان سال میں کتنے انکاؤنٹر اس نے کیے یہی پولیس کیم چاہیے تھے اس پالسی کی میں نندہ یا پسلسہ نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کے سب لوگوں کی بھی اشترک چیز ہے لیکن یہی پولیس تھی کسی کا ٹرگر پر ہاتھ نہیں گیا تو پریس یہ ہے کہ راجہ کالس سے کارنم راجہ جو چاہتا ہوتا ہے ویسناب تار سنگھ کے جوانے میں ہجاروں لوگ ایک سے ایک بھٹا چور مار دئے گئے اور وہیں سریپت مصرہ آئے اور اس کے بعد ایک بھی آدمی کا انکاؤنٹر لگ بھگ نہ کہ برابر کہیں دو کم ہو گیا ہو نہیں تو انکاؤنٹر پورا بند ہو گیا اور سانت ویورستہ سدھر گئی پریس یہ نہیں ہے کہ انکاؤنٹر اچھا ایک برا ہے میں اس پر بھی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی پولیس کرتی ہے جب اس کو لگام ڈھیلی ہوتی ہے جب اس کو اس ڈیزائن کا پروسان دیا جاتا ہے آج دیکھ لیجئے تین اسٹار کے دروگا جن کو سو آئی پی ایس کے سرٹیپکٹ کے بعد کہ یہ بیسٹ ہیں ان کو تیسرا اسٹار لگتا ہے وہ چورائے پکھڑے ہیں اور دو اسٹار والے تھانہ سمال رہے ہیں کیا ڈسپلن رہے گی مایاؤتی جنہیں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا ہے لا سوئی صرف کپن بدلاؤ ہے مایاؤتی جنہیں سو آئی ایس اور سو آئی پی ایس اچھی پوشٹوں کے لیے جنہیں بے ایمان لوگ ملائی دار پوشٹ کرتے ہیں اور ایماندار لوگ جن کو مہتپور پوشٹ کرتے ہیں کہ وہاں اپنے کرشمہ دکھا سکتے ہیں ایسی پوشٹوں کے لیے چھٹا پچھلی سرکار میں ورطبان سرکار میں پچھتر پرسنٹ لوگ اس میں سے کابی جائیں کیول پچیس پرسنٹ چہرے آٹھ سو میں سے لیے گئے ہیں اور دو سو میں سے پچھتر پرسنٹ لیے گئے ہیں وہ گریبی ریکھا کے نیچے تلنات مقرور سے گریبی کر کے رہا ہوں تو کوئی آئی ایس آئی پی ایس گریبی کر کے نیچے نہیں ہے لیکن جو لگاتار دس سال ملائی دار پوشٹوں پر رہے ہیں ان کی تلنا میں جو پاورٹی لائن کی نیچے ہیں وہ آئی ایس آئی پی ایس کیا چھوک کے بھاو برے ہیں ہو سکتا دو چار برے ہوں دس بیز برے ہوں کیا مایا ہوتی جنہیں جو چین کے مانک بنائے وہی مانک سروتکش تھے انہی مانکوں پر پچھلی سرکار چلی انہی مانکوں پر ادھکاریوں کا چین اس سرکار میں ہو رہا ہے آپ پچھلی تین گورنمنٹ میں جن ادھکاریوں کا چین ہوئے یعنی آپ کو رکھتا ہے کہ ادھکاریوں کے جو چین کیا گیا اس چین میں پاردرشتہ نہیں ہے کئی نہ کئی بھید بھاو ہے جس کی وجہ سے کانون بیوستہ بھی پٹی پر نہیں آ پا رہی ہے اور لگتا ہے میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آٹھ سو آدمی جن کو مایا ہوتی جنہوں پیکشت کر دیا کیا وہ آٹھ سو کے آٹھ سو نہ کر رہا ہیں کیا دو سو لوگ سو آئی ایس سو آئی پی ایس جن کو انہوں نے بس تمجھا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سرکاروں کے ادھار پر ادھکاریوں کے ساتھ بھیدھاب ہوتا ہے اور ایک بڑی وجہ ہے کہ اس طرح کی گھٹنایں سامنے بھی آتی ہیں شنکر گری جی اگر میری آواز آپ تک آپ پہنچ پا رہی ہے آواز آ رہی میری آپ تک جی جی آ رہی اچھا آ رہی اچھا جی آ رہی سرکار نے پوری چھوٹ دے رکھی کیا آ رہی اچھا جی سرکار نے چھوٹ دے رکھی کیا آپ سیدھا گولی مار دیجئے اگر پولیس سے کوئی بھی بیعث کرتا ہے اچھا جی ہمارے جو سماجبادی پارٹی یا کانگریس بسپا کے لوگ اگر یہ چھوٹ رہے ہیں تو میں کچھ اپنی بات رکھ سکتا ہوں سر سماجبادی پارٹی کے کار کرتا کو تو ابھی بولنے کا موقع بھی نہیں ملا اچھا اچھا جنے تو میں ابھی آواز آئی اس لئے میں آپ کی ابھی بات سن رہا ہوں اچھا جی ایک تو میں جس بھی پریوار کے ساتھ یا گھٹنا گھٹی ہے تیواری جی کے ساتھ بہت ہی نیندنی ہے اس کی جتنی بھرسنہ کی جائے اتنا کم ہے اور اس پریوار کو موجہ بھی ملے گا ایس اٹائی ایس آئی تی گھٹیت ہو چکی ہے ماننی مکمنتری جی کے دوارا اور انہوں نے ساب کہا ہے کہ اگر پریوار سنتوشت نہیں ہوگا تو ہم سی بی آئی جاج کرائیں گے ایس ایس پی لکھناؤ کا اس پشت بیان ہے کہ وہاں پولیس والے کے خلاف پورے ثبوت ہیں اور وہاں پولیس والا دوسی ہے اور اس کو برخواست کر دیا گیا جیل میں دیا گیا ایسے مانسک روپ سے وکرد کچھ پولیس والوں کے کارن ہماری سرکار کی چھوی کہیں کہیں خراب ہوتی ہے اور ہم نے تیہ کر رکھا ہے کہ ایسے پولیس والوں کو کتے ہی نہیں بکسا جائے گا اور میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پتنی بھی کس طریقے سے بدتمی جی کر رہی تھی اور ایسے سارے پولیس والوں کو میں آپ کے چینل کے مادیم سے چتاؤنی بھی دینا چاہتا ہوں کہ گھڑبا جی بند کریں نری لوگوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے گھٹے گی تو جس طریقے سے اپنادھیوں کو فاسید دی جاتی ہے اس طریقے سے ہم مقدمہ لڑیں گے اور ایسے پولیس والوں کو دندیت کرائیں گے وہ تیواری جی کا ماملہ نہیں ہے مرطق کی پتنی کو کیا جواب دیں گے ان دو چھوٹی چھوٹی بچوں کو کیا جواب دیں گے آپ کوئی بھی کاربائی کر دیجئے آپ پھاسید کے پھندے پر لٹکا دیجئے کیا مرتق واپس آ پا ہے گا اس کا تو گھر اجڑ گیا نا ہم سب لوگ برماہیت ہیں ایک پولیس والے کی گلتی سے ایک پولیس والے کی گلتی سے جس کا گھر اجڑا ہے اس کی ہم بھرپائی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کے پریبار کے ساتھ پوری سہانبوتی پور وقت کھڑے رہیں گے اور جتنا ہو سکے گا سرکار بھی کرے گی بھارتی جن کا پارٹی بھی کرے گی اور وہ پولیس والے کے خلاف جو جانچ ہو رہی ہے اس کو کتہ ہی نہیں بکسا جائے گا اگر وہ دوسی ہے تو جس طرح سے ایک اپرادی کو سجا دی جاتی ہے ہم اس کو دیں گے ابھی بھی آپ کریں کہ اگر وہ دوسی ہے تو جس طرح سے ایک دوسی کو سجا دی جاتی ہے اس طرح سے سجا دی جائے گی ایس ایس پی کا بیان ہے کہ وہ پوری طریقے سے دوسی ہے اور اسی لئے اس کو تدکال برکاس کر کے جیل میں ڈالا گیا ایسے تھانا انچارج کو بھی نہیں بکسا جائے گا سوال یہ ہے کہ آپ خوب کارروائی کر دی جائے لیکن ایک پریوار جو اجڑ گیا اس پریوار کا صدر سے کیسے واپس آگا دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان بچوں کا بھوشش کیا ہوگا آپ خوب کارروائی کر دی جائے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہے تھامنے کے بجائے لگا تار بڑھتی جا رہی ہیں میرٹ میں پولیس کی بربرتہ کا معاملہ بھی گزرے ایک سفتہ نہیں بیتا ایک معاملہ پھر رازدانی لکھنوں میں آ جاتا ہے یہ چل کیا رہا ہے اتر پردیش میں اچھے جی اچھے جی ایک بیچ میں بیچ میں میں ایک جگتوں میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس میں ابھی آپ کے پاس آگا باشپا والے بیچ میں نہ بولیے ابھی تک آپ اپجیکشن لے رہے تھے کہ کوئی بیچ میں نہ بولے اب جب اگلا والا بول رہا ہے دیکھیں سر سمپل سی بات ہے جو جب سے یوگی آدیتنات جی کی سرکار بنی ہے یہ جو انکاؤنٹر کو سٹیٹ پولیسی بنا دیئے انہوں نے اس وجہ سے پولیس والوں کے اندر یہ خواہی جاگ گئی ہے کہ انکاؤنٹر جتنا کرو گے اتنی سفلتہ ملے گی پرموشن ملے گا کیش ریوارڈ ملے گا اسی کے چلتے اچھی خاصی پولیس فوس کو انہوں نے انکاؤنٹر گھنڈا بنا کے رکھ دیا ہے سر کل تک آپ آدھی رات کو بھی جب لکنو میں یا کہیں پوری اتر پدیش میں ٹیل رہے ہوتے تھے کام سے آ رہے ہوتے تھے اور راستے میں دور کھڑا کہیں آپ کو کھاکی وردی پہنا آپ پولیس والے دیکھ جاتا تھا تو سکون ملتا تھا کہ سامنے کھڑا ہے ہمیں اب در ختم ہو گیا گھر چلے جائیں گے جہاں چلے جائیں گے اب سر یہ عالم ہو گیا ہے کہ دن کے وقت بھی اگر کوئی پولیس والا دیکھ جائے گا آج کے ہاتھ کل کے حادثے کے بعد تو انسان کی روح کامپ اٹھے گی کہ پتہ نہیں ہے پولیس والا ہم آئے ساتھ کیا کر دے اور یہ ابھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں سر یہ انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ ہے آگرہ زون کی بات ہے سر اس کا ریپورٹ یہ ہے کہ جب سے یوگی جی آئیں دو ست چالیس کے اوپر انکاؤنٹر ہو چکے وہاں کا سب انسپیکٹر پکڑا گیا تھا انکاؤنٹر بوسرا بوسرا جیسا ہے انکاؤنٹر یہ نہیں ہے انکاؤنٹر کر دیں گے منمرضی کا جہاں چاہو گے انکاؤنٹر کر دیں گے ارے پریشان نہ ہوئی ہے سر یہ حتیہ ہے اس باق کو جو آپ کو بھی سوئکار کر رہے ہیں سنکر گریجی حتیہ تو سوئکار کر رہے ہیں انکاؤنٹر میں سوئکار کیجئے ہم کہہ رہے ہیں لیکن حتیہ تو سوئکار کریں گے یہ ایک نردوش کی حتیہ ہوئی ہے داک پولیس کے دامن پر ہے یہ مانتے ہیں اسی لئے سائیٹی کا کتھا ہوا جہاسی کے انکاؤنٹر کا اوڈیو لیگ ہوتا ہے وہاں کے ککیات اپرادی سے بات کرتے ہوئے کہ بھائیہ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے تو بھاچپا کے نیتا سے سانٹ گاٹ کر لو ارے یہ انکاؤنٹر والی پولیس جو آپ کی ہے نا سر اس نے ہندوستان کی جنتہ کے سامنے اُتر پردیش کی پولیس کی امیج خراب کر دی اور نہتیتا کے آدھار پر ھ گھر ہی پندرہ سال میں پولیس کی بھرتی سماجباتی یہ وہی پولیس والے ہیں گھر آپ کی سرکار میں بھرتی کیے گئے ہیں یہ وہی پولیس والے ہیں جو آپ کی سرکار میں بھرتی ہیں یہ چوہدری بھی سماجباتی پارٹی کی سرکار میں ناوکری پایا ہوا بکتی ہے وان سکسٹی پور میں اس کے اپ آی آر کیوں نہیں لوج ہوئی ون سکسی فور میں اس کا بیان کیوں نہیں لوج ہوا اس بیچاری کو آپ دوڑا رہے ایک تھانے سے دوسرے تھانے ایک ایف آئی آر لکھوائی پھر دوسری ایف آئی آر لکھوائی تاکہ ان دو ایف آئی آروں کو فائدہ عام کے اس پولیس انسپیکٹر کو مل جائے جب معاملہ کوٹ میں جائے گا ارے آپ لوگ جس طرح کا کانٹ کر رہے ہیں نا جو کھیل کر رہے ہیں نا یہ مت سمجھے گا بچ جائیں گے پہلے میں بتائیے ان کے پولیس کرمی کے پاس بندوق کہاں سے آئی کہاں سے بندوق آئی چلے اس پر ہم شنکرگری سے جواب لیں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آئی بی سنگھ صاحب میں آپ کے باس آگا فیضان میں آؤں گا آپ کے پاس میرا سوال آئی بی سنگھ صاحب آپ سے ہے جب جنتہ کے رکشک بھکشک بن جائے تو پھر عام جن کس پر وشواس کرے یعنی لوگ یہ سمجھ لیں کہ سورج دونے کے بعد آپ اپنے گھر میں قید ہو جائیے تب ہی سورکشت ہیں باہر نکلیں گے تو کہیں آپ کو گولی نہ مار دی جائے یہ ایک بہت دکھت گھٹنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی وشیس پولٹیکل پارٹی کے شاسن میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے شاسن میں اس طرح کی گھٹنا ہے نہیں ہوئی اگر گنانا چاہے تو میں ساری پولٹیکل پارٹیز کو گنوا سکتا ہوں سوال اس میں جو بہت وشیس دھیان دینے یوگ ہے جس میں سمویدن ہی نتہ نہیں ہونی چاہیے سمویدن چاہیے لوگوں کا پولیس نے ایسے سمیں میں اس بیقتی کو رات میں گولی کیوں ماری اس کا جو کارن ہے جو ہم لوگوں کا جو وقالت کے پیسے میں انبھو ہے جو ہم لوگوں کو ڈے ٹو ڈے کیسز ملتے ہیں اس کے آزار پیم میں بتا رہا ہوں آپ سے لخنو شہر کی بات نہیں ہے یہ اتر پردیس کے سبھی شہروں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ رات میں یہ پولیس والے ایک دم ڈھکیتی کے ادیس سے نکلتے ہیں اور لخنو شہر کی ہی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہجاروں بچے لڑکے لڑکیاں اپنے پریوار سے بنا بتائے رات میں اپنی کاروں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ چھپچا بھومتے ہیں اور یہ پولیس والے ان کو پکڑ کر کے اور یہ کہہ کے ابھی گھر کے اوپر آپ کو خبر کی جائے گی بلیک میل کرتے ہیں ان کے روپے چھین لیتے ہیں ان کے جیور اور چھین لیتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے پاس یہ آتے ہیں ہمارے طرح ہجاروں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ریپورٹ لکھاؤ تو کہتے ہیں دیکھئے بدنامی ہوگی ہیں وہ ریپورٹ نہیں لگا پائیں لکھا پائیں گے تو یہ معاملہ ایسا نہیں پرتیت ہوتا ہے کہ انہوں نے گاڑی روکی اور گاڑی نہیں روکی اور انہوں گولی مار دی مجھے تو ساب ساب یہ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ دو اپوزیٹ سیکس کے لوگوں کو ایک گاڑی میں دیکھا پولیس والوں کو یہ لگا کہ ان کو پکڑو اور ان سے پیسہ بسو لو اور وہ ان لوگ گھبڑا گئے کہ اس طرح سے پکڑا جانا ٹھیک نہیں ہے وہ اپنا بھاگنے کی کوشش کی اور اس میں اس نے گولی مار دی یہ صرف لکھناو کی بات نہیں ہے یہ میرٹ میں بھی ہو رہا ہے کانپور میں بھی ہو رہا ہے بنارس میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے آج کے یوہ جنتا اس میں بہت پریشان ہے اگر پوچھنا چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ لکھناو شہر میں کون کون سے ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر پولیس والے رات رات بھر وصولی کرتے ہیں دوسری بات بتا دیں سر میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ سوال اسی بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ کیا رات میں اپنے گھر سے باہر نکلنا قانون اپراد ہے اور گولی چلانے کی اجازت آکھے کس نے دی گولی چلانے کا عادقار آخر ان پولیس کرمیوں کو کس نے دیا کہ اگر آدھی رات میں اگر کوئی گھر سے باہر اپنے نکلتا ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو آپ صرف اس بینہ پر گولی چلا دیتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر جانلیوہ حملے کا پریاس کیا گیا کیونکہ کئی ترک بھی دیئے گئے ہیں جو آپ کو ترک بھی ثابت ہو رہے ہیں سر میں آؤں گا آپ کے پاس سے ہم بات کر رہے ہیں یو پی پولیس کی جس کے دامن پر بدنما داگ لگا ہے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں میں سبرتر پارٹی جی آپ کے پاس آؤں گا وردی پر یہ جو خون کے داگ لگے یہ دھولیں گے کیسے دیکھئے پورا پروسیجر قانون میں پریسکائب ہے ہر مرڈر کی یا بینا مرڈر کی جینوین مجھبیڑ کی بھی واسطہ بھی مجھبیڑ تو بھی پولیس ریگولیشن میں پریسکائب جا ہے کہ اس کی مجسٹریل جانچ ہو لیکن ہم لوگوں نے سسٹم کو ڈسپینسل کر دیا ہے آپ جڑا آئی ایس آئی پی سی سبسرو سے پوچھئے ڈی ایم سے پوچھئے یا سپس پوچھئے کہ پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال پرانی مجسٹریل انکوائری کی جانچے کیوں پینڈنگ ہے بھائی یا تو ان کو کلنچٹ ملتی بہت صحیح کیا ساباس بٹا مار دیا آیا تو ان کو سجا ملتی ٹھیک پندرہ پندرہ سال بیس پھر مانوادکار آئیوگ نے سپریم کورٹ نے ماننی بار بار یہ نردیس دیا ہے کہ ہر انکاؤنٹر کی سی بی سی آئی ڈی کی جانچ کرائی جائے پریس ہے کہ یہ جانچیں کیا ہوئیں اور ہوئیں تو ان کے کیا نتیجے نکلے ہم انتیم بات کی جس سی بی آئی جانچ کی بات کر رہے ہیں جے اس سی بی آئی جانچ کو ہمارے ماننی سپریم کورٹ نے پجڑے کا توتہ کر کے اس کی اوقات بتا دیا ہے یہ وہ پجڑے کا توتا ہے جو کبھی لالکشن اڈوانی جی کو بھشت گوشت کرتا ہے کبھی راجی اوگاندی جی کو مرنے کے بعد چار سیٹ لگاتا ہے سری آئی بی سنگ جی بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ ڈیتھ کے ساتھ چاہے آدمی پان سو عرب کا گھوٹا لگیے ہو چاہے سو قتل کیے ہو اس کے سارے گناہ سماعت ہو جاتے ہیں جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے آج تک کبھی کسی ڈیڈ ڈیسیج ڈ آدمی پر ہم نے تو اپ آئی آر وہ ساری چار سیٹ لگتے دیکھا نہیں لیکن یہ وہی سی بی آئی ہے جس نے مرے ہوئے راجی اوگاندی پر چار سیٹ لگائی یہ وہی سی بی آئی ہے جس نے بینا کسی ساچ کے اڈوانی جی کو چار سیٹٹ کیا جو سرکار چاہے گی وہی سی بی آئی ریپورٹ دے گی چلے یعنی آپ کو لگتا ہے کی جو آروپ بکشی دلوں کی طرف سے لگا جاتے رہے ہیں کی تو سی بی آئی تو کیندر سرکار کا توتہ ہوتی ہے دباب ہوتا ہے جیسی جانت پہنچاتی ہے وہ ایسی جانت سی بی آئی کرتی ہے لیکن ڈاکٹر حلان اکپی صاحب ایک ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے کہ قانون ویبستہ کو لے کر اب اپرادی پروبتی کی لوگ زیادہ خطرناک ہیں صوبے کے لیے دیش کے لیے یا پھر ایسی سوچ والے پولس کرمی ان پولس کرمیوں کا ویریفیکش کیوں نہیں ہوتا ان کی کمینا لسٹی کیا ہے اکشہ دیکھیں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں ان کے کمینا لسٹی چکے جائے اس کا اگر پورا جواب دے تو اس کے اندر آئی بی سنگھ صاحب بوسی نے ایڈوکیٹ ہے دیکھیں یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہیں بینا بتائے گھر سے باہر نکل گیا ہے یا کہیں ایسی جگہ کے پر یہ لوگ موجود تھے جہاں پر پولس والے پہنچ گیا ہے اس کے بعد نے پھر وہاں پہ گولی مار دی گئی نہیں اس طرح کا بہلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی پتنی نے اس پشکا کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ اپنی کلیگ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ان کی پتنی کا بیان ہے اس نے اس کو ان کیسز کے ساتھ جوڑا جانا جو ہے وہ آہ واجب نہیں ہے ایک بات دوسری اس کے بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ جو آہ پولس والا ہے اس کے سسپینشن کیوں تھا اس سے پہلے اس کے خلاف کون کون سے کیسز تھے جس کی وجہ سے سسپینڈ کیا گیا تھا یہ پوچھنے والی چیز تھا اس کے بعد وہ بحال ہوتا ہے بحال ہونے کے بعد لکھنوں آتا ہے اور لکھنوں کے بعد پھر وہ گومتی نگر میں آ جاتا ہے یہ اپنے آپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے شاصن میں ویابد بھرشتہ چار کو دکھاتا ہے کہ ایک وہ آدمی جو سسپینڈڈ تھا جس کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جو کہ آپ اپنے رپورٹر سے پتا کروائیں گے تو پتا اب ترشنی ہے کہ جس پسٹول کا اس نے استعمال کیا ہے وہ پسٹول اس کے پاس کہاں سے آئی وہ پسٹول جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے جو یہ اس طرح سے ڈیوٹی کے پر گھومتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوتا ہے کسی بھی ہتھیار کا ہونا نہ کہ اس پسٹول کا ہونا یا اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ اور ہے جس کو کی پولس چھپانے کی کوشش کا نہیں بتانی ہے یہ اس کے بعد میں پھر جب پولس کا پہلا بیان آتا ہے اس کے اندر وہی تھیوری ہوئے دیتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کہیں چلے جا رہا ہے کہ ان کو روکا گیا نہیں رکے اس کی وجہ سے یہ سارے سب کارے ہوئے جب ان کے پر دباؤ پڑا ہے تب یہ بیان بدلا گیا ہے آخر اس پولس کے جو کانسٹیبل ہے اس کو کیوں بچانے کی کوشش کی گئی سر سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ تھیوری کیوں بدلنے کی کوشش کی گئی اور یہ اگر ہوا تو کس کے اشارے پر پورا کر لیں جی جی اکشہ تھوڑا سا اس کو پورا کر لیں یہ ہی نہیں ختم ہوتا ہے وہ محلہ جو ان کے ساتھ تھی جس نے ایف آئی آر لکھایا ہے جی اس کو آپ سارے لکھنوں میں گھوماتے ہیں اور اس کے پر دباؤ بناتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر بدلے اس کے اس سے دو ایف آئی آر لکھائی جاتی ہیں جس سے کہ جب کوٹ میں یہ کیس جائے تو دو ایف آئی آر کے ساتھ وہاں پر جائے اور آپس میں اگر اس میں کوئی انتر ہو تو وہ کوٹ سے بھی چھوڑیا ہے یہ صاف صاف سرکار کے بھشتہ چار اور سرکار کی لپتتہ ہے کہ اس پرکار سے لوگوں کو مار کے اس کو انکاؤنٹر دکھایا جا رہا ہے چاہے وہ جیل کے اندر مار دیئے گئے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا ہے اب یہ انکاؤنٹر میں جس کے اندر آپ لوگوں کو بلا کے دکھایا گیا اس میں کچھ نہیں ہوا ہے غازی آباد میں ہوا اس میں کچھ نہیں ہوا آگرہ میں کچھ نہیں ہوا میرٹ میں کچھ نہیں ہوا جھاسی میں کچھ نہیں ہوا شنکرگری جی جواب دے دیئے کیا سرکار کا سنرکشن ہے اگر نہیں تو پھر آخر کون وہ لوگ تھے جن کے اشارے پر ان پولس کرمیوں کو بچانے کی کوشش کی گئی اور جھوٹی تھیوری گڑی گئی اچھا جی اچھا جی جو لوگ میرے مطر آج آروپ لگا رہے ہیں پندرہ ورسوں سے ان کی سرکار تھی انہی قسم ہے یہ پولیس والے بھرتی کیے گئے یہ غلط لوگوں کو رسوط لے کے بھرتی کیے سر برخواست کر دیں گے آکڑا بتایا جائے گا اب بیچ میں میں نے بیچ میں نہیں بولا شنکرگری جی اچھا جی میں نے کسی کے بیچ میں نہیں بولا اب میری باپ پورا یہ سنائے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ ترک کے بجائے کترک آپ دے رہے ہیں میں نے کوئی ترک نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ حجار اپرادی جیل کے اندر ہلے گئے ہماری سرکار میں اس لئے ہتیا کر رہے ہیں اچھا جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا نا میں تو پہلے کہا کہ اسائی کی سوال جاری ہے اور اگر پہلار ساتھ پر رہے ہوگا تو سی بیائی کی جاتھ ہوگی اس والا جو نیرم نے تھا اپرادی جیل کے اندر گا لے گئے اس کو بیچ میں بولا ہے اچھا جی آپ پوچھیں ان سے میں سر سوال کر لوں گا میں سوال کر لوں گا کہ یہ سماجوادی پارٹی کانگریس کے لوگ ایک سپاہی نے اگر گلتی کیا اس کو سجامل لگیا اس کو جیل میں ڈالا گیا پریبار کے ساتھ پوری سہانب ہوتی ہے اور پوری طریقے سے بھارتی جلتا کہ وہ پسٹل اس کانسٹیبل کے پاس کیسے پوچی یا پھر یہ مانا جائے کہ اعوید ہتھیار لیے ہوئے تھا اب یہ تو جانچ کبھی سے ہے نا یہ جو ہمارے مطر بولنا ہے کہ آئی جانتے ہیں کیا اس کو پہلے سے کیا یہ پسٹل ان کی ہے کیا ان کے پاس اب یہ پولس تو جانچ کر رہی ہے سر اب آپ جانچ پرسال کریں گے تو پھر یہ مانا جائے کہ اس بات کی جانکاری نہیں ہے اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ پولس والے جو ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں وہ ویلیڈ بھی ہیں یا پھر عوید اصلہوں کے ساتھ وہ اپنی جوٹی انجام دے رہے ہیں میں اس کا جواب دے دوں مجھے میں فیضان آنگا میں فیضان آنگا پہ پاس آنگا اچھا جی یہ جانچ کبھی سے ہے کہ وہ سرکاری پسٹل تھا کہ گہر سرکاری پسٹل تھا ہمارے مطر جو آروپ لگا رہا ہے اور انکہ سال ان کی سرکار تھی تو مجھے یہ بتائیے نا شنکر گریجی آپ اس پر جواب دیجے نا کہ یہ جھوٹی تھیوری کیوں گڑھی گئی اور کس کے اشارے پر گڑھی گئی تھی یہ بتائیے اس پی کا کیا بیان ہے کہ وہاں پولیس والا پوری طریقے سے دوسری ہے برخاص کیا گیا یہ بیان کا بیان شنکر گریجی یہ بیان کا بیان پہلا بیان کیا تھا پولیس کا اس کی جو پہلا بیان کیا تھا پولیس کا پہلا بیان یہ تھا کہ یہ بیٹی بہت کے پر آپتی جنگ حالت میں اس پہلا بیان نہیں کیا اس وجہ سے پورا جھالبے لظار آ رہا ہے اس لیے تو اس پورے گھٹنا کرم پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کیا دکھائیں گے کہا شنکر گریجی شنکر گریجی شنکر گریجی مجھے شنکر گریجی شنکر گریجی سر آپ انکاؤنٹر کو لے کر پیٹ ٹھپ ٹھپ آئیے کوئی نہیں رکھتا آپ کو لیکن ایک نردوش کو آپ بولی مار کر موت کے گھٹا گھاٹ اتار دیں گے کیا اچھا جی انکاؤنٹر جب بھی ہوتا ہے اس میں دس پندرہ پولیس والے ہوتے ہیں دروگہ ہوتا ہے یہ دو پولیس والے چیکنگ کرنے کے لئے تھے یہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہے یہ وقتی جانبو اس کے مارا آئی ہے ایک پریشنی یہ ہے کہ پولیس کی کارشائلی وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے ابھی تین چار دن پہلے کا گھٹنا کرام ہے میرٹ کی ایک میڈیکل چھاترہ کے ساتھ جو بربرتہ کی گئی اس کے بوجود سبق نہیں لیا جا رہا ہے یعنی یہ مانے کہ لوگ اب خود اپنی سرکشہ کریں پولیس پر یقین بالکل نہ کریں بلکہ پولیس کو دیکھ کر اپنے گھروں میں قید ہو جائیں کیونکہ تالیبانی شاہ سن لاغو ہو گیا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ پولیس کا جو اپرادی تد تو ہوتے ہیں پولیس میں ان کا منوبل بڑھتا کیوں ہے اور یہ اس طرح کے اپراد کرتے کیوں ہیں اس کا ایک کارڑ یہ ہے کہ ایک اکیر لکھنو شہر میں اگر آپ دیکھ لیں تو کم سے کم ہزاروں کی سنکھیا میں پولیس والے ہیں جو پچھلے پچیس پچیس سال سے لکھنو میں ہی پوسٹڈ ہیں ان کو کہیں ہٹایا نہیں جاتا ہے ان کا ساتھ ہو جاتا ہے اپرادیوں سے اور وہ اپرادیوں کے ساتھ مل کر کے اپراد میں سنلپ تو ہو جاتے ہیں اس میں سماجبادی پارٹی کی بھی سرکار آئی بسپا کی بھی آئی بھاجپا کی بھی آئی لیکن اس بات پر کوئی وشیز دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے جو پولیس میں اپرادی تطر ہوتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جب وہ جاتی کو دیکھ کر کے اپوائنٹمنٹ کرے گی اور جاتی کو دیکھ کر کے پوسٹنگ کرے گی تو پولیس میں اس طرح کے اپراد ہونا ہوں گے ہوں گے ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے ہمارے لائق دوست جو راجنیتک دل کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی لوگ پارٹیوں میں یہ بات کو سمجھائیں ہم کہ پولیس میں صدھار کریں ہم اگر پولیس میں صدھار نہیں ہوگا ہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پولیس کو کنٹرول کر لیا جائے تو آدھے اپراد ختم ہو جائیں گے ہم فیضان اکشہ ہماری آپ پتی ہے ہماری آپ پتی ہے اکشہ جی ہماری آپ پتی ہے آئی بی سنگھ صاحب کے بیان پر جاتی وشہش کے لوگ اگر پولیس میں آئیں گے تو آپ رات کریں گے ہم یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آروب بھی تو آپ ہی لوگ لگاتے ہیں نا سر جاتی وشہش کے لوگ جو ہے آروب بھی تو آپ لوگ لگاتے ہیں نا حیران حیرانی پھر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کو آپ پتی جانے والی پر آپ اپنی آپتی در کرا سکتے ہیں آپ ادھکار ہے آپ ایک جاتی وشہش کے اوپر اس پکار کا آروب لگا رہے نندنی ہے یہ سر آپ بلکل آپ اپنی اپنی آپتی در کرا سکتے ہیں لیکن فیضان کے دوائی فیضان کے دوائی فیضان کے دوائی لیکن اس بات کا دھان آپ لوگوں کو تب نہیں رکھنا چاہیے جب آپ لوگ یہ سیدھا آروب لگاتے ہیں کہ ایک خاص جات کے لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے انہیں آگے بہایا جا رہا ہے پھر آپ لوگ کیوں سوال اٹھاتے ہیں مطر میرا جو کہنا تھا اس پر جرا ست یا ہی لیکن میں آئی بی سنگھ صاحب آپ کے پاس آؤ ہوں میں نے یہ کہا کہ جب آئی بی سنگھ صاحب میں آپ کے پاس آؤ ہوں تو وہ اپنی جاتیوں کو دیکھ کر کے فیضانیاں کرتی ہیں اور روستنگ کرتی ہیں ایسی مانسکتہ کے ایسی مانسکتہ کے چلتا ہی تو اپرات بڑھتا ہے جب آپ دوسری جاتی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تو پہلے تو وہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے اس بیان پر کوئی جاتی بات کے نام پر بات میں اتنا کرنا چاہتا ہوں بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ وہ مکہ منتری وہ مکہ منتری جن پہ خود تین سو دو کا ٹرائل چلنے جا رہا ہے ان کے انڈر کام کرنے والی پولیس امید کیا کر سکتے ہیں یہ بات کر رہے تھے انکاؤنٹر 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 ارے بھائی آپ کے ہوم مینسٹری کی ریپورٹ ہے دوہزار چودہ میں کے مقابلے فروری دوہزار اٹھارہ تک چار سو اٹھائیس پرٹیشت جو انکاؤنٹر بڑھ گئے وہی پولیس پہلے بھی تھی وہی پولیس ابھی بھی ہے چار سو اٹھائیس پرٹیشت انکاؤنٹر میں تو آپ لوگ آروپ کس بات پہ لگاتے تھے فیضان آروپ آپ لوگ کس بات پہ لے کا لگاتے تھے سوال تو سن لیجئے سوال تو سن لیجئے آرے سر آنکڑے ہم یہاں پر گننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں انکاؤنٹر جتنے اٹھائیس میں ہوئے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں فیضان 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 یہ آنکھوں کا غلط آپ اپنے پاس رکھیے مجھے اس بات کا جواب دیجئے فیضان اگر آپ میرے سوال پر جواب نہیں دیں گے تو پھر میں دوسرے مہمان کے پاس جاؤں گا اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میں دوسرے مہمان کے پاس جاؤں گا میں آپ سبھی کو روک رہا ہوں اسی بات کو لے کر ہے جب جواب دہی کی بات ہوتی ہے تب ماملے کو گھومانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب بپکشی بپکش میں بیٹھنا پڑتا ہے تب دوسری گیاں گنگا بہنے لگتی ہے سوال یہ نہ کہ جب آپ کے پاس موقع رہتا ہے تب آپ کیا صدار کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اس پر نہیں کرتے ہیں نا ہماری سرکار تھی پولیس والوں کے ہمت نہیں تھے بے گناہ کچھول ہیں سر مجھے اس بات کا جواب دیجئے آپ لوگوں نے یہ آروپ کے سادھار پر لگایا یہ آروپ شنکر گریجی مجھے آپ کی آواز بند کرنی پر جائے گی تھوڑا سا انتظار کیجئے مجھے اس بات کا فیضان جواب دیجئے فیضان تھوڑا مجھے جواب اس بات کا دے دیجئے یہ آروپ پھر کس بینہ پر آپ لوگ لگا رہے تھے کہ ایک خاص جات کے لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اچھ پدوں پر انہیں بیٹھایا جا رہا ہے یہ آروپ کیوں ہم نے تو یہ آروپ نہیں لگایا تھا سر آپ کی پارٹی کے پروکتہ اسی منج پر جا کر آروپ لگا کر گئے ہیں آپ کچھ اور کہتے ہیں آپ کی پارٹی یہ دوسرے پروکتہ کچھ اور کہتے ہیں کسی انڈیویجول پروکتہ کسی انڈیویجول پروکتہ کی بات نہیں کر سکتا ہوں میں اپنے پارٹی سٹینڈ کی بات کروں گا ہمارے راکشت دکش نے کبھی جات کی بات نہیں کریں بیان بتا کر پلہ جھاڑ لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے نا سر ڈھرپال سنگھ وہ اس سے پورے گھٹنا کرم کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ سن لیتے ہیں پھر اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں انکاؤنٹر میں ایسی کوئی بھائیوگی سرکار میں ایسی کوئی گلتی نہیں ہو رہی اپراد ہی وہی مات جس کو گولی لگ رہے ہیں جو باسطم میں موشلی کرمنل ہے اور جو سماجبادی پارٹی کی سرکار میں جو گنڈا راج تھا ماکیا راج تھا اور وہی تین تکرم کر رہے ہیں باقی سب ٹھیک ٹھا گئے اپراد ہی پر کوئی سمجھوتا نہیں یا تو سرکار کا سرینڈ آپ نے سنا کہ اپرادیوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے اگر اپرادیوں کو گولی ان پر چلائی جاتی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے شنکر گری جی 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 انہوں نے ہم نے بھی سنا آج ہے جی دھرم پال جی کا بیان دوسرے طرف تھا کہ اپرادیوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس گھٹنا پہ انہوں نے نہیں بولا ہے انہوں نے کہا کہ گولی چلتی ہے تو اپرادی کوئی لگتی ہے اس کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور یہ وچھپ میں نے پہلے ہی کہا کہ میرے ایس ایس پی لکھنوں نے کہا ہے کہ یہ پولیس والا پوری طریقے سے غلط ہے اس کے اخلاب کاروائی ہو رہی ہے وہ برکانس کو کے جیل جا چکا ہے سر منتری مہودے کے بیان پر کیا کہیں گے جو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ گولی اپرادیوں کوئی لگتی ہے نردوشوں کو نہیں لگتی ہے یعنی سرکار کی نظر میں بیبیق تیواری اپرادی تھا اپرادی کرنے والے کو ہم نہیں بکسیں گے یا میری دوسرا ہے اس بیسے پر انہوں نے بیان نہیں دیا وہ میری دوسرا بولا انہوں نے انکاؤنڈر پر بولا اور یہ تو سب کو معلوم چل گیا ہے مکم dime جنہیں اسی لئے ترن ایسا ٹائی گٹھن کیا اور انہوں نے صاحب کہا کہ اگر پریبار سنتوشت نہیں ہوتا ہے تو پریبار کے ہم ساتھ کھڑے ہیں پریبار جیسا کہے گا جس طریقے کی جانچ کہے گا ہم اس طرح کیسے جانچ کرائیں گے کیا فائدہ ہوگا اس پریوار کو کیا مل جائے گا اس پریوار کو سبرت جی کیا مل جائے گا جس بچے کا ابھیبابت ہی کیا ہو ایک سے پولیس باروں کی کرتوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ اپنی سمیدن شیلتہ دائر کر دیجئے اس سے اس پریوار کو کیا بھلا ہو جائے گا جس کے پریوار کا سدہ سے چلا گیا آپ واپس لاسکتے ہیں ہوگا اس کے ساتھ پوری سرکار کھڑی ہے وہ جیسا چاہیں گے تیواری جی کا پریوار ہم لوگ ان کے ساتھ بیویک تیواری کی جان واپس آ سکتی ہے شنکر گری اب یہ تو درباہ کے کامشے ہو گیا اس جس وقتی نے کیا یہ اس کو خود سوچ رہی یہ تھا کہ کم سے کم اس نے ہی کھگاؤنی جو حرکت کی ہے اس کے لیے اسور بھی اسے معاف نہیں کرنے والا سر یہ پریوار سبرا ترباٹی دی سبرا ترباٹی دی ایشوار ایشوار آئیں گے معاف کریں گے نہیں کریں گے لیکن یہ پریوار کیسے معاف کر دے گا جس کی نظر میں پورا پولیس محکمہ سوالوں کے گھیرے میں ہے پریوار تو کبھی معاف نہیں کر سکتا لیکن سب سے بڑی صدحانجلی جو ان کو لاب ملے آدھی صدق ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا تنتر وقصت ہو کہ کسی بھی جات دھر میں پیدا ہوئے آدمی کو نسبت تک ساتھ اس کے گھومنے ٹہلنے کی آجادی بہا لو سب کی جو بیس سال سے انکاؤنٹرز کی جات سے پینڈنگ پڑی ہیں انہ کی کم سے کم پوری کر لی جائے مجسٹریٹس ڈی ایم ایس ڈی ایم بتائیں کہ کیوں پڑی ہیں کس لیے پڑی ہیں کس کسیم پڑی ہیں جبکہ کافی لوگ ریٹائر ہو گئے کیا مرنے کے بعد پوری ہوں گی سی بی سی آئی ڈی کی جاتے ہیں سی بی آئی کی جاتے ہیں اور جو پیجوی کوشن سینکشن پڑے ہیں جن میں کی آرو پرمانت ہو گئے ہیں میں نام نہیں لوں گا سرکار آئی سال بھر تک ایک آئی پی ایس بہت ایمپورٹنٹ جگہ بیٹھے رہے ہیں جن کے خلاف سی بی آئی جانچ میں ہتیا کے آرو پرمانت ہو چکے تھے ہمیں یعنی آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ کاروائی دکھانے کے نام پر یا پھر یہ کہیں کہ جو معاملے جاتے ہیں اس پر کاروائی کے نام پر دکھانے کیوں نہیں مل رہی ہے اور اگر بھاگی سینکشن نے پھوچ ہو رہی ہے تو جس نے جاج کیا ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں حلال اکوی صاحب جانچ نے جاج کیا ٹھیک ہے سر ٹھیک سر یہ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بالکل واجب ہے کہ جب تک معاملے نشکر تک نہیں پہنچیں گے تب تک خوف اور ڈر کا ماحول ایسے لوگوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جن پر اس طرح کے گمبیر آروف لگتے ہیں لیکن ڈاکٹر حلال اکوی صاحب یوگی سرکار نے تو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم عدکاریوں کی ذمہ داری تیہ کر دیں گے اور اس حساب سے ہم کرائم کو بھی کنٹرول میں کریں گے اور لوگوں سے لوگوں میں دہشت کم ہوگی اپرادوں کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ذمہ دار عدکاریوں کی ذمہ داری تیہ کرنی چاہیے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اکشہ دیکھیں یہاں پر جو سب سے مہتپور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پولیس کانسٹیبل نے تین سو دو کا ایک ہینس کرائم کیا ہے ان کو پکڑ کر کے اور جو کسی بھی قاتل کے ساتھ ویوہر کیا جاتا ہے وہ ویوہر کرنا چاہیے یہ جو ہیں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنی بائٹ دے رہے ہیں اپنے انٹرویو دے رہے ہیں تو کیا کسی بھی قاتل کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے یہی اپنے آپ میں منشاہ دکھاتی ہے کہ منشاہ کیا ہے ان پولیس عدیقاریوں کی اور جو لوگ جانچ کریں گے وہ کیا جانچ ہوگی کسی اس کی جانچ ہونی ہے جانچ اس بات کی ہو کہ ان کے پاس پسٹول کہاں سے آئے جانچ اس بات کی ہو کہ کون جو ہے وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کو تو طورت اٹھا کر کے جو کسی بھی قاتل کے ساتھ ویوہر ہونا چاہیے وہ تو کیا جانا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا ہے کس وجہ اسے ان کو بچایا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں مہتپور ہے اور رہی بات آپ کی جو کہا کی یوگی جی کے اس میں تو یوگی جی کے کال میں آج کی تاریخ میں جنتا جو ہے وہ اپرادیوں سے بھی بھاگ رہی ہے اور اب پولیسوالوں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے ایک فانل ایکشن شنکر گری جی میں آپ سے لینا چاہوں گا کہاں جائے ٹھیک ہے ایک فانل ایکشن کیونکہ چرچہ میں سمیہ کا ابحاب ہے سرکاری نوکری ایک کروڑ روپے محابضے کی مانگ جی پیڑیت پتنی کی ڈیمانڈ ہے کیا سرکار اس کو پورا کرے گی اور ساتھی اس طرح کی سرکار مجھے اس طرح کا کوئی گھٹنا کرم آگے نہیں ہوگا اس بات کو لے کر سرکار کوئی شیوٹی دے سکتی ہے دیکھئے سرکار ماننے مکھمنٹری جی ابھی پردیس کے باہر ہیں اور پوری بھارتی جنتا پارٹی نے بھی دباؤ بنایا ہے کہ سرکار ان کے پریوار کے ساتھ باہر ہی ریزائن کر دیں چلے جو مانگے ہیں اس کو سہارتی اس کو سہارتی پورا کرنے کا ہم پریاس کریں گے اور ہم آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ آگے اس طریقے کی گھٹنا نہ ہونے پائے ایسے پولیس والوں کو اس لیے دندیت بہت زیادہ کرنے کی عواصلت کا ہے ایک بھی پوڑا کیا آپ نے اس طرح کے بھروسے بھروسے دیا گیا تھا کہ آگے اس طرح کا گھٹنا کرم نہ ہو ایسے بندوبست کیے جائیں گے لیکن اب تو جان تک لی جا رہی ہے یہ بڑی چنٹا کا سبب ہے اس پر سرکار کو گمبیرتا کے ساتھ بیچار کرنا چاہیے ہم اس کو سوکار بھی کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کی سوکاروکتی اس پریوار کو پسند نہیں ہے جس نے اپنے پریوار کے صدر سے کوئی کھو دیا آپ کے محافظے سے ان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے آپ کی سمویدنا سے ان بچوں کا فیتہ واپس نہیں لوٹ پائے گا طریقے سے سنتوشت کریں گے جو بچیاں چلے بہت شکریہ آپ سبھی کا لیکن امید اسی کے ساتھ کہ گنڈوں اور بدماشوں پر تو پولیس نکیل کسنے میں ناکام ثابت ہوتی لیکن اپنی کلبدار وردی کا راوب نردوش لوگوں پر جھارنے سے باز نہیں آتی یہ پورا گھٹنا کرم واقعی میں چنتنی بھی ہے نندنی بھی ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے لیکن ساتھ ایسے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ہاتھ سے دوبارہ کبھی نہ ہو پھر کوئی نردوش پولیس کی بربرتہ کا شکار نہ ہو اور اپنی جان نہ گب آئے یہ ذمہ داری یوگی سرکار کی ہے لوگ تندر میں آج کے لئے بس اتنا ہی ای پی ای نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے